بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے سعودیہ کے لیے فلائٹ میں جا رہے تھے ورک ویزے کے اوپر جا رہے تھے مسئلہ پتہ نہیں کیا پیش آیا یہ مجھے کنفرم نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا لیکن مجھے ایجنٹ لوگوں سے یہ سننے کو ملائے کہ سعودیہ میں کوئی ایسی پبندی آئیت کر دی گئی ہے ورک ویزے کے اوپر پاکستانیوں کے ورک ویزے کے اوپر جس کی وجہ سے پاکستان سے ہی جو لوگ سعودیہ کے لیے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو ائر پاسپورٹ کے اوپر آف لوڈ کی سٹیمپ لگا دی جاتی ہے اگر آپ لوگ پاس سعودیہ کا ورک ویزہ ہے ساری چیزیں سارے ڈاکومنٹس آپ کے کلیر ہیں پھر بھی آپ کو پاکستان کے ائرپورٹ کے اوپر جو امیگریشن کا عملہ ہے وہ آپ کو روک لیتا ہے اور آف لوڈ کی سٹیمپ لگا کر آپ کو واپس بیچ دیتا ہے اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک دفعہ آف لوڈ کی سٹیمپ لگ جائے چاہے آپ نے بورڈنگ قرار رکھئے پھر بھی آپ لوگ اگریشن حکام کے ساتھ تو آپ کو پکڑ کر سیدھے ایف آئی اے والے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں آپ کو ہتکڑی لگا کے آپ کو جیل بیچ دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ فیل حال جو لوگ بھی پاکستانی سعودیہ جانے کا سوچ رہے ہیں اپنا پروگرام کینسل کر دیں جو بھی آپ کا ایجنڈ ہے جس سے آپ لوگ سعودیہ کے لیے کام کروا رہے ہیں کوشش آپ یہ کریں کہ فیل حال اکتوبر کے مہینے میں بالکل بھی اپلائی نہ کریں سعودیہ کے ورک ویزہ کے لیے کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ آ رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو مختلف ائرپورٹ سے ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں جو لوگ سعودیہ ٹریول کر رہے تھے